سلام علیکم دوستو میرا نام ہے آسفلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے زی انکیو بیٹر اینڈل ایکٹونکس تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے ہیمیڈیٹی میٹر ٹمپریچن میٹر ایچ ٹی سی ون کا آج میں آپ کو اس کی مکمل سیٹنگ بتاؤں گا آج میں آپ کو اس کے لگانے کا اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کو میں ریڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں انکیو بیٹر میں کس طرح سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں یہ تو دوستو یہ سب سے پہلے یہ ہیمیڈیٹی میٹر ہے ایچ ٹی سی ون اس کا دوسرا موڈل ہے ایچ ٹی سی ٹو اور انشاءاللہ وہ بھی میں ویڈیو جلد شیئر کروں گا جس میں میں تمام میٹرز کی بتاؤں گا کہ ویسے تو میٹرز بہت سارے ہیں یوز کرنے میں جو مین آم جو ہوتے ہیں ایچلی جو انکیو بیٹرز یوز کرتے ہیں وہ یہی ایچ ٹی سی ون ایچ ٹی سی ٹو یہ ایک چھوٹے سائز کا میٹر رہتا ہے وائٹ کلر کا بلیک کلر کے بھی ہوتا ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں تو جس تو یہاں میں جسٹ ڈسکس کروں گا اس کی سیٹنگز کی اور اس کی جو ریڈ کرنے کا طریقہ ہے ہم کس طرح ریڈ کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا فیچرز ہیں کیا اس کی سیٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں فارن آئٹ کو کس طرح ایجسٹ کر سکتے ہیں سیلسیس کو کس طرح ایجسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جب بھی آپ ایچ ٹی سی ون میٹر لیں گے تو یہ اس طرح سے ہوگا اس کا الگ سے کوئی ایکسٹرنل سینسر نہیں ہوگا اس کے انٹرنل سینسر ہوتا ہے جو کہ ہیمیلیٹی کو بھی سینس کرتا ہے اور تیمپریچر کو بھی سینس کرتا ہے اس کے اوپرے تین بٹنز دیوں ہیں ایک ایجسٹ کا ہے ایڈی جی کا ایک موڈ کا ہے اور ایک میموری کا ہے میموری آپ یہاں سے سیو رہ سکتی ہے کہ کب آپ کا ہائی ٹیمپریچر رہا ہو کب آپ کا لوٹمپریچر رہا ہے یہ دیکھیں یہ میکس جب سے میں نے اس کو لگایا ہے یوز کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ 47 اشارہ چال ڈگری پہ یہ گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ میکس زیادہ سے زیادہ اور یہ کم سے کم کم سے کم جو اس نے ریڈ کیا وہ اکتیسی شہرہ شیک ہے جو ہیمیلیٹی ہے وہ ٹوئنٹی نائن ٹھیک ہے یہ اس کا جو مین ٹمپریچر ٹھوٹی 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 پوائنٹ سکس اس کا ٹمپریچر ہے یہ سیلسیس پہ ہے اور اس کا جو ہیمیلیٹی ہے یہ ٹھوٹی ون پرسینٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک بندہ عام بندہ دیکھیں گے کہ یار اس کا اس کا پیچھے سے ایک سٹینڈ بھی ہوتا ہے کہ اس کو آپ کھڑا کر کے یہاں سے رکھ سکتے ہیں وہ اتار دیا ہے تو یہاں پہ بعض پہلے جو ہے ایچ ٹی سی ون آتے تھے ان کے بھی کافی موڈل آپ گریٹڈ ہوتے رہتے ہیں ان کے بٹن یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ایچ ٹی سی ٹو کے بٹن یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک اس کا جو بٹن ہے جب آپ یہ آپ کھولیں گے یہ ان کے بٹن بالکل اندر دیئے گئے ہیں یہ یہ اس کا توشیبہ کا سل ہے اور یہ ایک سل پہ یہ ورکنگ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا میں آپ کو دکھا دوں آج میں آپ کو دکھا دوں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بٹن ہے اس کا یہ ری سیٹ کا ہے ری سیٹ کریں گے اس کے جتنی بھی سیٹنگ ہوگی وہ میکس والی اور مینیمم والی وہ بلکل کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر یہاں بھی یہاں سے اس کو فارن آئیڈ میں یا فارن آئیڈ کو سیلسز میں یہ شو کروائے گا جب آپ اس بٹن کو پریس کریں گے تو اس کا جو سنسر ہے میں آپ کو دکھا دوں اگر یہاں سے دکھ جائے تو چھوٹا سا اس کا سنسر ہوتا ہے تو یہ یہ دیکھیں جی یہ بلک کلر کیا ہے انشاءاللہ اس کے نیچڈیو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ اس کو میں کھول کے بھی اس کا انٹرنل سارا کچھ دکھاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے کمپونیٹس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا یہ اس کا ہمیلیٹی سینسر اور سری یہ اس کی بزر ہے یہ اس کی بزر ہے سینسر اس کا نا اس سائیڈ پہ ہوگا چلیں وہ جب انشاءاللہ کھولیں گے تو پھر دیکھ ہی لیں گے کیا ہے کیا نہیں اب یہ بلکل بند ہو گیا اور اس کو جیسے یہاں سے لگاتے ہیں یہ بزر دے گا اور یہ کچھ چین سیکنگ سینسنگ کرنے کے بعد یہ خود بخود اس کا ٹمپریچر وغیرہ شو کروا دے گا دیکھیں جی بعض ہمارے جو دوست ہیں وہ انکیو بیٹر میں جو ہے نا یہ جو ٹمپریچر میٹر وہ کس طرح لگاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح لگاتے ہیں بعض آپ نے دیکھا ہوگا جی تو دوستو یہ میرے پاس نہیں ہے انکیو بیٹر ہے ریس ہینٹلی میں نے اس کی ویڈیو کو ڈالی ہوئی ہے اپنے یوٹیوب کے اوپر بھی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بعض ہمارے دوست کیا کرتے ہیں جو بلکل انڈ ہوتا ہے انکیو بیٹر کا بلکل بیس ہوتی ہے وہاں پہ کیل لگا کے یہاں پہ ایسے لٹکا دیتے ہیں یہ یہ اس طریقے سے لٹکا دیتے ہیں جس سے جس سے اس کو پراپر ہیمیڈیٹی اس کے سینسر کو نہیں ملتی نہ ہی پراپر اس کو ہیٹ ملتی ہے تو یہاں پہ ریڈنگ کچھ ہوتی ہیں اور ڈبلیو بارہ زیرے نو پہ آپ نے جو بھی تھرمو سٹیٹ سے یوز کیا ہے اس پہ ریڈنگ اور ہوتی ہے اس کا جو بہترین حل یہ ہوتا ہے اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہوتا ہے ایک سٹینڈ تو یہ اس کو کھول کے یہ اس طرح یہ اس طرح ہولڈ ہو جاتا ہے تو یا تو آپ اس کو انہیں کو انہوں کے اوپر رکھیں یا فرنٹ جو اس کا گلاس ہوتا ہے انکیو بیٹر کا فرنٹ پہ اس کو لگا دیں کسی بھی الفی وغیرہ سے کسی بھی چیز سے یا اس کو ہولڈ کریں کے بعد میں یہ اتر بھی جائے اس کو آپ وہاں پہ رکھیں جہاں پہ آپ کا تھرمو سٹیٹ کا سنسر ہے پھر انشاءاللہ اس کی ایکوریسی بھی ٹھیک ہوگی اور سارا کچھ انسر ریزلٹ بھی آپ کا ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ جلد ویڈیو بناوں گا کہ سب سے جو بیسٹ تھرمو سٹیٹ ہے وہ کونسا ہے تو دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی ہے تو یہ اس کے موڈز ہے کچھ آپ یہاں سے اس کی ٹائمنگ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں الارمین بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں بھی اس کے ایجسپنٹ ہے ٹائمنگ کی یہاں بھی اس کی میموری میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو یہ اس کی اور اللہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں باڈی وغیرہ چیز چیک کر سکتے ہیں سیم یہی چیز ایکسپینسی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے سیم یہی چیز ہوتی ہے بس کیا ہوتا ہے کہ سوفیئر کا کچھ ایشوز ہوتا ہے ان کے اندر جو سوفیئر کو ہیوی سینسر اس کے اندر یوز کیا ہوتے ہیں ہیوی سینسنگ سوفیئر ان کے اندر انکلیوڈ ہوتا ہے اور ان کے اندر جو ہیوی آئی سیز بغیرہ جو بھی ان کو ورکنگ پروگرامنگ کی تحت یوز کرتے ہیں دوستو جو بھی ڈیجیٹر کی کچھ تحمل کیا جاتا ہے انکلیوڈر جب بھی آپ لگائیں جب بھی آپ انکلیوڈر کسی سے پرچیز کریں یا کسی کا آرڈر دیں تو اس کی بھی انشاءاللہ ایک سیپریڈ ویڈیو بناوں گا ڈیڈیل سے انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے باقی جو بھی چیز ہے الیکٹونکس چیز ہوتی ہے انکلیوڈر بھی جو بھی آپ الیکٹونکس کا کوئی بھی کمپوننٹس لیں پارٹس لیں موبائل لیں الیکٹونکس کی کوئی بھی چیز ہے نا وہ اگر چلے تو وہ چلتی رہے جب وہ خراب ہو تو کوئی بھی ڈیفالٹ نہ ہو پھر بھی وہ خراب نکل جاتی ہے تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک آسی فلک کو دعاوں میں یاد رکھے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک تک کے لئے اللہ حافظ